اگر پورے ایوارڈ شو میں سب سے زیادہ والکر ڈریسنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سب سے ٹاپ پر آتی ہیں امر خان امر خان کی ڈریسنگ کو دیکھ کر کہیں سے آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ ایک پاکستانی اور مسلمان ہے ان کی ڈریسنگ کو دیکھ کر ان کے گیٹ اپ کو دیکھ کر ایسے ہی لگتا تھا کہ تازی تازی ہندوستان سے آئی ہیں اور میں بھی شہاد نے ایوارڈ شو میں جس طرح کی ڈریسنگ کی سامنے تو ان کا بالکل گورڈ تھا لیکن پیچھے ان کے کپڑے ہی کوئی نہیں تھے اب دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی کیا ضرورت تھی اے بھی نہ پاؤتے تو آڑے تھے کی فرق پیڑا السلام علیکم خودین و حضرات میں ہوں آپ کا مزمان سمیر تو آج کنے پرگرام میں ہم آپ کو خوش رامدید کہتے ہیں دوستو پچھلے دنوں میں نے پاکستانی ان ایکٹرز کے حق میں ویڈیو بنائی جنہوں نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی چاہے وہ لندن میں رہتے تھے یا امریکہ میں رہتے تھے اپنی نیشنالیٹی کو خطرے میں ڈال کر انہوں نے جب فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی اور بہت سارے وہ پاکستانی جنہوں نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کروڑوں روپیہ ڈونیٹ کیا تو مجھے یہ لگا کہ یار مجھے ان پر ویڈیو بنانی چاہیے لیکن بہت سارے لوگوں نے مجھے آ کر کمنٹ سیکشن میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے ان کے حق میں ویڈیو بنائی بہت اچھی بات ہے لیکن آپ نے آئی پی پی ای وارڈ کے خلاف ویڈیو کیوں نہیں بنائی جبکہ پوری دنیا میں بڑے بڑے ای وارڈ شوز جو ہیں وہ کینسل ہو گئے اس جنگ کی وجہ سے لیکن آپ نے پاکستانی ہونے کے ناتے ان پاکستانیوں کے خلاف ویڈیو کیوں نہیں بنائی جنہوں نے آئی پی پی ای وارڈ جا کے لندن میں منایا اور وہاں پر ناچ گانا کیا بلکہ ننگا ناچ گانا کیا تو میں نے جب ریسرچ کی میں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو میں نے کہا ویڈیو تو بنتی ہے بھائی ان کو ننگا ناچنے کا شوک ہے تو ہم ان کو آج ننگا کرتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بھائی تو تو ایدھر ٹھیک کر لیں کر لیں سبسکرائب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وارڈ شو انگلینڈ کے شہر مانچسٹر میں منقض ہوئے اور پاکستان سے بہت ساری ایکٹرس ہی کٹھی گئیں جن میں ہمائمہ ملک آئیشہ عمر حانیو آمیر میوی شہاد عمر خان اور بہت ساری ایکٹرس ساتھ تھی لیکن خوفیہ ذرائع کے مطابق یہ خبر ملتی ہے کہ جہاں پر راستے میں جہاز جس ملک میں رکھا وہاں پر انہوں نے بڑی شرمناک حرکتیں کی ہیں وہاں پر انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ اگر بیان کرنے لگ جائیں تو آپ یقین کریں آپ نے ایک ہی بات کہنی ہے توبہ اور اگر ایوارڈ شو کی بات سٹارٹ کی جائے تو ہمیشہ کی طرح ہم سب سے پہلے آئیشہ عمر کی بات کریں گے اور ان کی ڈریسنگ کے حوالے سے بات کریں گے آئیشہ عمر نے اس بار بھی کسی کو اپنے سے آگے نہیں نکلنے دیا اور ان کی ڈریسنگ کو دیکھ کر لوگوں نے ان پر کافی لانتان کی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی والدہ نے ان کو کیسے پڑھایا لکھایا ان کی والدہ ایک سکول ٹیچر تھی اور ساتھ میں بچوں کو پک اینڈ ڈروپ بھی دیتی تھی وہ وین چلایا کرتی تھی اور جب آئیشہ عمر نے شو بیز انڈسٹری کا رکھ کیا تو ان کی والدہ نے ان پر کافی غصہ کیا اور کافی ناراض بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اتنی محنت کر کے تمہیں ایک اچھے سکول میں اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ تم یہ کام کرو گرم گلابی شام گانے پر جب انہوں نے پرفارم کیا تو یہ امید کر رہی تھی کہ لوگ مجھے بڑا پسند کریں گے لیکن لوگوں نے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ان کو تنقید کا نشانہ بدایا اگر پورے وارڈ شو میں سب سے زیادہ ورلگر ڈریسنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سب سے ٹاپ پر آتی ہیں عمر خان عمر خان کی ڈریسنگ کو دیکھ کر کہیں سے آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ ایک پاکستانی اور مسلمان ہے ان کی ڈریسنگ کو دیکھ کر ان کے گیٹ اپ کو دیکھ کر ایسے ہی لگتا تھا کہ تازی تازی ہندوستان سے آئی ہے اور اگر میں آپ کو ان کی والدہ فریہ جبین کے حوالے سے بتاؤں تو انہوں نے پی ٹی وی کے دور سے لے کر اب تک کبھی ورلگر ڈریسنگ نہیں کی اور ان کے کریکٹرز بھی کوئی خاص نہیں ہوتے تھے انہوں نے زندگی میں بہت ہی غربت دیکھی بڑی پریشانیاں دیکھی اور آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ پی ٹی وی کے دور میں ان کو کتنے پیسے ملتے ہوں گے ویسے عمر خان نے اس ایوارڈ شو میں پرفارمنس دی تھی گھر آجا سونیا اس طرح کی ڈریسنگ پہن کر عمر جی دعوتہ نہیں دے دیا اور اب میں اس ایوارڈ شو کی ریڈ کارپٹ کی ہوسٹ توبہ انور کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ کبھی آمیر لیاقت بھائی کی وائف ہوا گرتی تھی اور بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ان کی ڈریسنگ کو پہلے آپ دیکھیں اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آمیر لیاقت بھائی کتنے فغر سے لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں نے ایک سید زادی سے شادی کی ہے جو نہ کبھی ٹی وی پر آنا چاہتی ہے اور نہ ہی عام لڑکیوں کی طرح گندی ڈریسنگ کرتی ہے لیکن توبہ جی کے کپڑے دیکھ کر تو مجھے لگتا ہے شرافت ان کی مونڈو سے باہر نکل رہی ہے آئی مین شولڈر سے باہر نکل رہی ہے اور لوٹا رے لوٹا رے گانے پر علی رحمان اور کومل میر نے پرفارمس دی لیکن علی رحمان کو بھی لوگوں نے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے یہ کہا کہ لگتے تو آپ بڑے اچھے ہیں لیکن آپ کبھی سوشل میڈیا پر آ کر اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں کہ میں ان وڈیروں اور ان طاقتور لوگوں کے خلاف ویڈیو بنا رہا ہوں جو آ کر چھوٹے اور غریب اور مسکین لوگوں پر اپنا روب جھاڑتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ علی رحمان ایک ایسا ہی ویڈیو بنایا تھا جس میں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بڑے بڑے امیر لوگ کس طرح سے غریبوں پر چلاتے ہیں اور ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم مجھے جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی رحمان صاحب کاش آپ یہ بھی سمجھ سکتے کہ ہمارے فلسطین کے بھائیوں بہنوں پر بچوں پر کس طرح ظلم ہو رہے ہیں اس پر بھی آ کر آپ ناش گانے کی بجائے یہ بتاتے کہ اس ایوارڈ شو کو نہیں منقد ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت بہت خراب ہے اب ذرا اگر اس ایوارڈ شو کی کنٹروورسیز کے حوالے سے بات کرنے تو فیصل گریشی جو کہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے بہت بڑے ہیرو ہیں جو اس عمر میں بھی جس ڈرامے میں آتے ہیں وہ ڈراما بھی ہٹ ہوتا ہے فیصل گریشی کو سپورٹنگ کریکٹر کی نومینیشن میں رکھا گیا اور ازان سمی خان اور یاسر حسین کو بیسٹ ایکٹر کی نومینیشن میں رکھا گیا ہے ذرا آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ یاسر حسین کی فین فالونگ زیرو ہے ان کو کوئی زیادہ پسند نہیں کرتا اور ازان سمی خان خود ہی کہتے ہیں کہ اگر میری امہ اس انڈسٹری کی بڑی نہ ہوتی اور ان سے لوگ پیار نہ کرتے تو مجھے کبھی کام نہ ملتا اب اس ساری سیچویشن کو دیکھ کر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ فیصل کو ملنا چاہیے تھا یا ان دونوں کو ملنا چاہیے تھا یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ جب ایوارڈ شو کے لیے یہ پاکستان سے جاری تھی تو بہت ساری ایکٹر سکٹی تھی تو ان میں میں بھی شہاد بھی ساتھ تھی جہاں راستے میں جہاز رکھا تھا وہاں سب سے زیادہ مستیاں کرنے والی میوی شہاد تھی اور میوی شہاد نے ایوارڈ شو میں جس طرح کی ڈریسنگ کی سامنے تو ان کا بالکل کورڈ تھا لیکن پیچھے ان کے کپڑی کوئی نہیں تھے اب دیکھنے والی یہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی کیا ضرورت تھی ایوی نہ پاؤتے تو آڑے تھی کی فرق پیڑا جہاں میں نے آپ کو ان ساری ایکٹرز کے بارے میں بتایا جنہوں نے ولگر ڈریسنگ کی تھی وہیں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ہبا بخاری جو کہ پچھلے ایوارڈ شو میں تھوڑی ولگر ڈریسنگ کر کے آئی تھی تو لوگوں نے ان کو کافی زلیل کیا تھا اور دیکھنے والوں نے اور ان کے فینس نے صرف یہ کومنٹس کیے تھے کہ ہم آپ کو صرف اس لیے پسند کرتے ہیں کہ آپ بہت سوبر ہیں لیکن ایوارڈ شو میں اس طرح کی ڈریسنگ کر کے آپ نے ہمیں بہت ہی مایوس کیا لیکن اس بار انہوں نے اپنے آپ کو فل کور کیا ہا تھا ان کے ساتھ ساتھ ہانی آمر نے بھی اپنے آپ کو پوری طرح سے کورڈ کیا ہا تھا پچھلی بار حالانکہ ان کی بھی ڈریسنگ کچھ خاص نہیں تھی لیکن اب کی بار انہوں نے اپنے آپ کو کورڈ کیا ہا تھا لیکن کچھ ایکٹرز ایسی ہیں جنہیں عزت بستی کا کوئی خیال لیں جیسے کہ عمر خان کو آپ دیکھ لیں ان کی ڈریسنگ کو دیکھ کر لیکن اس کے باوجود وہ نہیں آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلی بار جب وہ ہوسٹنگ کر رہے تھے لکس ٹائل ایوارڈ کی تو ان کو یہ کہہ کر سیٹ پر بٹھا دیا گیا تھا کہ اب آپ کو ایوارڈ ملنے والا ہے لیکن ایوارڈ ان کو نہیں بلکہ فیروز کان کو مل گیا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ایوارڈ شو میں بھی فیروز کان نومینیٹ تھے لیکن بہت سارے لوگوں کے اتراز پر ان کو ایوارڈ شو سے نکال دیا گیا بلکہ نومینیشن سے بھی نکال دیا گیا لیکن فہد مصطفیٰ کو اس بار نومینیٹ کیا گیا اور اس بار ان کو ایوارڈ بھی ملنا تھا کیونکہ وہ ان کو رازی رکھنا چاہتے تھے لیکن فہد مصطفیٰ کو اس بار بھی لگا ہوگا کہ شاید مجھے بلا کر میری بیستی انہوں نے کروانی ہے تو بہتر ہے کہ میں جاؤ ہی نہ اب ذرہ اگر ہم بات کر لیں اس ایوارڈ شو کے سب سے بہترین سنگر کے حوالے سے تو ان کے گانے سنکر یقین جانے کئی بار میں اتنا روتا ہوں کہ میرے ہانسو ہی نہیں رکتے اور دو بار تو ایسا ہوا کہ میری ایک خالہ جن کو فالج ہوا تھا کئی سالوں سے ان کے گانے جب میں نے چلائی یقین جانے وہ خود اٹھ کر گئی اور ٹی وی توڑ دیا انہوں نے اب میں بات کرنے چاہ رہا ہوں چاہت فدی علی خان کے بارے میں چاہت فدی علی خان صاحب وہاں پر آئے اور انہوں نے میوی شہاد کے سامنے گانا گیا جبکہ احمد علی برڈ صاحب ان کو بار بار کہتے ہیں تیرے کیمرہ ادھر ہے لیکن وہ اپنی تشریف کیمرے والی سائٹ پر کر کے تن تانہ تن 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 یہ گانا انہوں نے گا کر پوری آڈینس کو لطفندوز کیا ان کے گانے کو سن کر آڈینس میں سے آدھے لوگ اٹھ کر چلے گئے تو دوستو یہ تو ایک شغل کی بات تھی لیکن شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے ایوارڈ شوز صرف اس لیے کینسل کر دیئے گئے کہ اسرائیل اور فلسطین کی آپس میں جنگ لگی ہوئے ہیں چاہے وہ اسرائیل کو اسپورٹ کر رہے ہو لیکن وہ اپنے ماننے والے اور اپنے چاہنے والوں کی وجہ سے انہوں نے ایوارڈ شو کینسل کر دیئے لیکن پاکستانیوں نے اپنے دونوں ایوارڈ شو کینسل نہیں کیے بلکہ دونوں ایوارڈ شوز میں ایسا ننگا ناچے ہیں کہ پوری دنیا میں دیکھنے والوں نے تو تو کیا ان پر لان تان کیا اور لوگوں نے یہ کہا ہے کہ فلسطین کی فیڈیوز کو دیکھ کر فلسطین پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد پتہ نہیں کس مسلمان کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہوگی کہ وہ جا کر ایوارڈ شو دیکھے یا پھر ایوارڈ شو میں ناچے اور اس طرح سے ننگے ہو کر جائیں اور یہ ایوارڈ شو انگلینڈ میں منقید ہوا اور انگلینڈ والے کوئی ہمارے اپنے نہیں ہیں ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں اور انہوں نے ایوارڈ شو دیکھ کر ان لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے مسلمانوں کو کس کام پر لگا دیا مسلمانوں کی ڈریسنگ دیکھ کر مسلمانوں کا ناچ گانا دیکھ کر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں آ کر یا مجھے میسج کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ان کے حق میں ویڈیو کیوں بناتے ہیں ایکٹرز کے حق میں ان کے خلاف کیوں نہیں بنا رہے فلسطین کے حالات دیکھ کر آپ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو ایکٹرز ہیں میرے دوست ہو سکتے ہیں لیکن میری پھوپو کے پتر نہیں ہے یا میری پھوپو کی بیٹیاں نہیں ہیں جن سے میں اتنا پیار کرتا ہوں گا کہ میں ان کے خلاف بات نہیں کروں گا جہاں ان کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز میرے سامنے آتی ہے میں ضرور ویڈیو بناتا ہوں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے وہاں جا کر نچا نچا اور جیسا کہ میں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بہت سارے ایسے ڈراموں کے خلاف بات کرتا ہوں جہاں پر بے ہیائی دکھائی جاتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ ایسی بے ہیائی والے ڈراموں کو بند ہونا چاہیے اسی طرح سے اسے وارڈ شو کے بھی میں خلاف ہوں کیونکہ اگر ایسے حالات تھے جہاں پر بوری دنیا نے اپنے وارڈ شوز کینسل کیے وہیں ان کو بھی کینسل کر دینا چاہیے تھا اب نہ بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور میری چھوٹی سی کاوش کو قبول کیجئے گا سمیر چوہدری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ